موسیقی خود بے نمازی رہا اولاد بھی بے نمازی رہی خود کی نمازیں تو نہیں پڑھا اب اولاد جو نمازوں کی پابند نہیں ہے اس کا بھی گناہ باپ اور ماں کے سر پہ جانے والا ہے وہ بھی انہی کو پوچھا جائے گا کیونکہ اثرات چھڑ گیا ہیں ان لوگ کچھ بھی معاملے کر رہے ہیں یہ یاد رکھ کے کرو آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھا رہے ہیں کچھ بھی تربیت کر رہے ہیں یہ یاد رکھ کے کرو کہ آپ کے گزرنے کے بعد وہ اخرت تو چھوڑ کے کے آیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تم اپنی دنیاوی غرص کی نعمتوں کا اندازہ کر لو تو تم سجدے سے سر اٹھائے یہ گنجائشن یہ موت تک تمہاری اتنے اتنی نعمتیں عطا کیا ہو اندھا نہیں بنایا لولا نہیں بنایا گنگا نہیں بنایا بہرا نہیں بنایا مازور نہیں بنایا پاگل نہیں بنایا سہد دیا آنکھیں دیا کان دیا کبھی ملو بیماروں سے کبھی خود جب بیمار ہوگے تو اپنی وہ قیفیت کا اندازہ کرو جو تمہاری لاچاری ہوتی بے چاری ہوتی تو بے چارہ کا مطلب خود سے کچھ نہیں کر سکتا ایسی بیماری جس میں تم چیخہ مارتے رہے تھے ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی ماں کی ضرورت پڑ گئی اللہ کے لئے کیا بڑی بات ہے ساری زندگی تم کو بستر پہ ویسی دال کے پھیک دے نہیں کراؤں اگر میں ایسا تم نمازیں چھوڑ دے رہے میرے پھر بھی عطا کرتے جا رہے ہیں تم حرام دعوتوں میں جا رہے ہیں پارٹیاں کر رہے ہیں پپوں میں جا رہے ہیں کلبوں میں جا رہے ہیں ایاشی آ کر رہے ہیں پھر بھی دیتے جا رہا ہوں تم گھنٹوں گھنٹوں ایاشی کر رہے ہیں آنکھوں کی پھر بھی اندھا نہیں کر رہا ہوں یا یوال انسان ماں غرقہ بھی رب بھی کل کریں کس چیز نے تجھے میری سخفلت میں ڈال دیا مسجدیں رہ جائیں گی بہت خوبصورت لیکن وہاں پر سوائے رسمی عبادت کے کچھ بھی نہیں ہوں گا رسمی عبادت جا رہے ہیں سجدیں مارے لے رہے ہیں نکل جا رہے ہیں کچھ فیدہ نہیں ہو رہا فیدہ کونسا دینی اعتبار سے فیدہ کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہو تیرے عبادت ہو سا قرآن پڑھیں گے لیکن ہدایت سے خالی نہیں کر رہے ہیں کتنی قرآن پڑھ رہے ہیں تین دور ختم ہوئے میں ماشاءاللہ یہ رمضان میں دو دور ہوئے میں مرے پانچ دور ہوئے میں مرے ہدایت کیا ملی کچھ بھی نہیں پانچ دور ختم کر کے بھی وہی بے حیائی کے کامہ پورے کر رہے ہیں تین دور کر کے بھی کر رہے ہیں ایک دور کر کے بھی کر رہے ہیں باز ہے جو بغیر کرے کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ دور آئیں گا ہوں گے یہ دور آئیں گا کا مطلب کیا ہے یہ بری چیز کی خبر دی جاری ایسا گندہ وقت آئیں گا ایسی غلازت کا وقت آئیں گا ایسا وحیات وقت آئیں گا تو جب یہ وقت آ گیا تو خیامت میں پوچھا کیا جائیں گا ایسا وقت آ گیا تھا تو جب کیا کر رہا تھا تو وہ بے حیائی والے لوگوں میں تھا تو ان میں تھا جو قرآن پڑھتے مگر اس سے ہدایت نہیں لیتے یا قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کرنے والوں میں تھا تو ان میں تھا جو مسجدوں میں جاتے اور رسمی عبادت کرتے یا وہاں کی عبادت سے کچھ فائدہ اٹھانے والوں میں تھا ایسا عرب جو اتنا انعام کر رہا تیرے پہ تو اس سے خفلت میں پڑھ گیا زندگی میں اپنی اس سے مو پھیر دیا تو کفار کے اپنے دور کے ان کے اثر میں آ گیا انہوں زندگی جس کو کامیاب بولے تو اس کے پیچھے بھاگیا وہ زندگی کے تو تیرے نبی کی محبت ختم کر لیا دل سے تو نبی کی سیرت کو گئے اور کتابوں میں ڈال کے رکھ دیا بس خوران تابدانوں کے لئے کر دیا خوران تیری روز کی ضرورت اب یہ کلام تیری روز کی ضرورت کے لئے نہیں رہا باپ یہ تیرے پاس یا ایوہ الانسان ما خرقہ بھی ربکل کریم کہ کئی دعائیں ہم لوگ مانتے ایک دعا سب سے افضل دعا مکمل ہر چیز کی دعا ہے چھوٹا جملہ پوری دعا ہو گئی اس کے اندر اے اللہ مجھے اسلام سمجھنے اور عمل کرنے کا ویسا ہی موقع تا فرمائیے ویسا ہی توفیق دیجئے جس طرح آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دی تھی آپ کی پوری دین آپ کی پوری دنیا اس دعا میں شامل ہو گئے الحمدللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سماک حسین صدیقی با حیثیت نظیم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا آئی آر ای ایف کے دفتر پر آج یعنی دس اپریل دوہزار باویس برز اتوار کو تحدل سے استقبال کرتا ہوں انشاءاللہ رمضان دوہزار باویس ایسوی یعنی رمضان چودہ سو تریالیس ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لئے میں آئی آر ای ایف کے سٹوڈنٹ خاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے آپ سب کا میں تحدل سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد انشاءاللہ میں قرآن مجید کا سورہ سورہ متففین سورہ نمبر تریاسی کی مکمل عربی تلاوت کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا على الناس يستوفون ویذا کالوهم او وذنوهم يخسرون الا يظن اولئیک انہم مبعوثون ليوم عظیم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان کتاب الفجار لفي سجین وما ادراك ما سجین كتاب مرقوم ویل يومئذ للمكذبین الذین يكذبون بیوم الدین وما يكذب به الا كل معتد اثیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال أساطير الأولین كلا بل آران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انہم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم يقالوا هذا الَّذی كنتم به تکذبون كلا ان کتاب الابرار لفي علین وما ادراك ما علیون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوئهم نظر تنعیم يسقون من رحیق مختوم ختامه امسك وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومذاجه من تسنیم عینی يشرب بها المقربون ان الَّذین اجرموا کانو من الَّذین آمَنُوا يَذَحَقُونَ وَإِذَا آمَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا اِلَىٰ اَهْلِهِمُ قَلَبُوا اَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اِنَّ هَا أُولَئِ لَظَالُونَ وَمَا أُرُسِلْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَذَحَقُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْذُرُونَ هَلْ سُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر آئی آر ای اف کو درس قرآن کی دعوت دوں آپ تمام کو آئی آر ای اف کا مختصر تعروف دیتا چلو الحمدللہ آئی آر ای اف یعنی اسلامیک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فانڈیشن فبرری نائنٹین نائنٹی ایڈ ایسوی میں خائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمرہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فحم و منظر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ الہم اجمائن دعوت دے ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے آئی آر ای اف حجرباد میں سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علموالوں سے مناظرے مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود آئی آر ای اف مناخت کرتا ہے الحمدللہ جناب عمران ابھی تک یو ایسے کینیڈا یوکے آسٹریلیا نیوزیلینڈ ٹائیوان سنگاپور ملیشیا تھائیلینڈ آئیرلینڈ سکوٹلینڈ کے علاوہ تمام غلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں الحمدللہ آئی آر ای اف کے تمام کام جناب عمران پریسیڈنڈ آف آئی آر ای اف کی نگرانی میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com سلاش آئی آر ای 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 ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کیجئے اور ڈبل لائن ایٹ نائن زیرو 31373 کے واتس اپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک مسیج بھیجئے ہمارا ای بھی پیج ہے facebook.com سلاش آئی آر ای 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 اف پی او ایس ٹی ایس ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ مہترمہ ندہ گھر لخاتون ہے جبکہ دوسری اہلیہ مہترمہ امت المتین کی نگرانی میں آئی آر ای 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 اف خشوب خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے ہر ساٹڑے کو مہترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن مہترمہ سمیہ فاطیمہ کے صرف خواتین کے لئے تقریر ہوتے ہیں ہر سندے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات آئی آر ای ای اف پر مرد اور خواتین کے لئے ہوتے ہیں الحمدللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں آپ تمام کو یاد دلاوں کہ آپ کی زکاة اور ڈینشنز کے لئے آئی آر ای 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 ایlett سے ساڑھے گیارہ کے بیچ مر لا کر دے اور یاد رکھے آئی آر ای ایف کو ہولی ڈیس نہیں رہتے الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورہ انفتار سورہ متففین پر آغاز کرے جناب عمران الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلیٰ علیہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اما بعد ربش رحل صدری ویسر لی عمری وحلل اغدت من لسانی یفقہ خولی میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں ہو انشاءاللہ حمد اللہ آج ہمارا سکسٹ ڈے ہے یا چھٹا دن ہے درس قرآن کا اور کل ہم لوگ ماشاءاللہ سورہ انفیتار کا آغاز کیے تھے اور تقریباً چار آیتیں اس میں مکمل ہو گئی تھی لیکن یاد دہانی کے لیے پھر سے ایک مرتبہ چونکہ صرف چار چھوٹی آیت ہیں ان کو یاد دلاتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم آج کا اپنا مختصر تفیم القرآن یا مختصر درس قرآن شروع کرتے ہیں سورہ انفیتار سورہ نمبر 82 ہے قرآن کا بیسی نمبر کا سورہ ہے اس کی پہلی آیت ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ سورہ نبا سے لے کر جو آخری ایک سو چودہ نمبر تک کے سورے ہیں ان میں الحمدللہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے بڑا پیغام ہے وہ آخرت کی یاد دہانی ہے بار بار ہر سورے میں اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ تو جیسا ہم پہلے بھی سورتوں میں دیکھیں کہ خیامت کے مناظر کا ذکر ہے اور جیسا ہمیں بتایا کہ سورہ تکویر کے بارے میں پیانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لوگ خیامت کی منظرکشی کرنا چاہتے ہو محسوس کرنا چاہتے ہو جو ویجولائز کرنا چاہتے ہو اس کو تو سورہ تکویر پڑھو بولے تھے اسی طریقے سے سورہ انفتار پر بھی وہی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ سورہ انفتار پڑھنے سے بھی تم کو خیامت کا منظر سمجھ میں آئے گا تو دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں یہ بہت چھوٹے سورے ہیں اپنے اپنے گھروں میں جانے کے بعد ایک مرتبہ جو آپ لوگ یہاں پر سن کر گئے ایک مرتبہ عربی تو سب سے افضل ہے اس کے مخابلے میں کوئی چیز آئی نہیں سکتی کیونکہ عربی کلام تو ڈیریکٹ اللہ رب العالمین کا کلام ہے لیکن آپ کی جو مادری زبان ہے اردو یا آپ اگر انگلیش اچھی سمجھتے ہیں تلگو اچھی سمجھتے ہیں ہندی اچھی آتی ہے تو جو بھی آپ کی مذلٹن جس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ایک مرتبہ اپنے گھر میں اگر ترجمہ موجود ہے تو خود سے کھولیں اور صرف ترجمہ ایسا نہیں کہ جب آسمان پڑ جائے گا کئی لوگ ترجمہ اس طریقے سے پڑھتے اس میں ہوتا یہ کہ سنسی نگٹا کیا پڑھ رہے ہیں صاحب تو اصول ترجمہ پڑھنے کا یا اس کا تفہیم پڑھنے کا یہ ہوتا آپ جو عربی کلام ہیں وہ آپ جتنا چاہے الگ کر کے پڑھیں اس کو جب آپ ترجمہ پڑھنے بیٹھے ہیں تو صرف ترجمہ پڑھا کریں تو آپ کو وہ سنس گٹے گا آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھ دیے جائیں گے اور جب خبریں کرید دی جائیں گی جان لے گا ہر شخص کے کیا آگے بھیجائے اس نے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے اس نے اب اسی چیز کو اگر میں اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں جب آسمان پڑھ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پڑھ دیے جائیں گے تو وہ جو آپ کو سنس آنا ہے وہ سنس نہیں گڑھے گا تو میرا مشورہ ہے کہ ترجمہ جو ہوتا ہے یہ ضرور اپنے گھروں میں جا کے رمضان کا مہینہ ہے دیکھئے رمضان کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے ہر نیکی کا عجر جو ہے منیمم دس گناہ بڑھایا جائے گا منیمم اب اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جتنا چاہے بڑھا کر دیں آپ ایک نیکی کرے ایک روپیہ دیے تو دس روپیہ دینے کا عجر دیا جائے گا منیمم کم سے کم میکزیمم وہ تو اللہ ہی بہتر جانے اور اس مہینے کے بارے میں امام الجوزی رحمہ اللہ بہت پہری بات بتایا انہوں نے کہا کہ جس طرح یعقب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور چھوٹے بیٹے تھے ان کے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے یعقب علیہ السلام کو بے تہاشہ محبت تھی پورے گیرہ کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور پھر سورہ یوسف میں پورا واقعہ ہے کہ جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور پھر اس کا جو اختتام ہے کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا بھلا چاہا اور ان کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی اب جب وہ بادشاہ بن گئے پوری طاقت اور صلیت کے ساتھ تو انہوں نے کیا کہ اپنے جو گیارہ بھائیوں کی غلطی تھی ان کے خلاف جو ان کو ختل کرنے کی کوشش کیے اتنا بڑا جرم کرے وہ پورے گیارہ بھائیوں نے جب معافی مانگی تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا گیارہ بھائیوں کے مقابلے میں باپ کو سب سے زیادہ پسند تھا تو امام جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بارہ مہینوں کی مثال وہ بارہ بیٹوں کی طرح ہے اور اللہ کو رمضان کا مہینہ ویسے ہی محبوب ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام محبوب تھے اور جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے اپنے گیارہ بھائیوں کی معافی مانگنے پر ان کو معاف کر دیا رمضان کا مہینہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بندہ جو کچھ کیا ہو معافی مانگتا ہے اور اللہ فوراں معاف کر دیتے ہیں اس کو تو یہ معافیوں کا مہینہ ہے توبہ کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے اللہ سے گڑ گڑا کر رجوع ہونے کا مہینہ ہے اور میں جیسا پہلے دن بتایا کہ کئی دعائیں ہم لوگ مانگتے ہیں ایک دعا سب سے افضل دعا مکمل ہر چیز کی دعا ہے چھوٹا جملہ پوری دعا ہوگئے اس کے اندر اے اللہ مجھے اسلام سمجھنے اور عمل کرنے کا ویسا ہی موقع تا فرمائیے ویسا ہی توفیق دیجئے جس طرح آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دی تھی آپ کی پوری دین آپ کی پوری دنیا اس دعا میں شامل ہوگئے الحمدللہ تو یہ ایک چھوٹی دعا مانگ لیا کر لیے انشاءاللہ اور یہ جو سورے ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا وقت نکال کر پڑھنے نہیں آتا تو میں بتایا کہ موبائل ایپس پہ آج کل ایمپی تری آپ صرف یوٹیوب پر جائیے یوٹیوب پر جا کر اردو ٹرانسلیشن آف خران بلگر ٹائپ کیجئے یا اردو ٹرانسلیشن جو بھی سورہ آپ سننا چاہ رہے ہیں ان سورے کا نام ٹائپ کریے آپ کو ڈیریکٹ آ جائے گا وہ الحمدللہ صرف ترجمہ آئے گا آپ سنیے اس کو بیٹ کر انشاءاللہ تو وقت اپنا کوشش کریے کہ اس میں نکالیں کیسے بھی جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھار دیے جائیں گے اور جب خبریں کریدی جائیں گی دیکھیں کل خبریں کریدی کے اوپر میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کے جس طرح پانی کی کوئی گلاس بھری بھی آپ اس کو پورا الٹا کر دیتے انڈیل دیتے تو اس طرح خبریں پوری انڈیل دی جائیں گی اور کریدی کا ایک اور مطلب میں سمجھا تھا کہ ماشاءاللہ جس طرح ایک برتن میں ادھر ادھر کچھ اگر میٹھا کھا رہے ہیں آپ اپنی پسند کا تو پورا اس کو چاٹ کے اس کو پورا کھکور کے جس طریقے سے کھاتے ایسا لگتا کہ برتن بلکل دھویا ہوا ہے تو اس طریقے کو کرید نہ بولتے دیکھیں انسان کو جب خبر میں ڈالا جاتا اللہ ماشاءاللہ سوائے اس کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے علاوہ تو خبر سب کو صاف کر دیتی ہڈی برا برا کر دی جاتی اس کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو ریڈ کی ہڈی ہوتی جس کو آپ سپائنل کارڈ بولتے اپنا اس کا جو اینڈ ہوتا جس کو آپ ٹیل بون بولتے وہ جو ٹیل بون ہے وہ ایسی چیز ہے جو خبر کبھی بھی نہیں کھا سکتی ہو لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان کو جب دوبارہ خیامت میں اٹھایا جائے گا وہیں سے اس کو زندگی دی جائے گی پھر سے تو ہر خبر میں وہ ٹیل بون ہر ایک کی بچیوی رہے گی جلا دیں گے تب بھی وہ ٹیل بون بچیوی رہے گی تو اسی سے انسان کو دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کرنے والے ہیں اب باقی کا تو جو اس کا جسم ہے بورا بورا ہو گیا ہڈیاں گل گئے پورے کوریدہ جائیں گا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے جتنی چیزیں بورا بورا ہو کے وہ مٹی میں مل گئے تھے اس کو واپس جمع کر دیں گے کورید کے اس کو حلق کر دیں گے اور اٹھایا جائے گا انسان اور اللہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جب خبریں کوریدی جائیں گی جان لے گا ہر شخص کہ کیا آگے بھیجا اس نے اور کیا پیچھے چھوڑا اس نے علیمت نفس ما قدمت و اخرت خدمت تقدیم مخدم یہ پورے الفاظ اسی سے ہے تقدیم یا مخدم بولے تو اپنے سامنے سمعنے اور اخرت آخرت آخرت کا دن آخر سب سے لاسٹ والا اخرت اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے علیمت نفس نفس عربی زبان میں کس کو بلتے تھے آپ کل نفس ذائی خط الموت تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہر جاندار ہر جاندار نفس کا معنی ہے جاندار تو خران میں کہیں بھی اگر نفس آ گیا تو اس سے مراد ہو جائیں گا عموماً نائنٹی پرزنٹ نائنٹی نینٹ پرزنٹ سے مراد یہی ہوگا کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ نے جان رکھی ہے کل نفس ذائی خط الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے علیمت نفس ماخدمت و اخرت ہر جاندار جان لے گا یا جان لے گی اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا کل میں بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ اس سے ہم آج کا ہمارا اصل درس شروع کریں گے اب ماخدمت یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ بھائی میں جو نیکی کرا جو برائی کرا وہ بھیج دیا ہمیں فجر کی وقت کی اہمیت بتا ہی گئی کہ فجر کا بڑا اہم وقت ہے فرشتوں کی شفٹنگ ہوتی آسمان سے ایک نیا گروپ فرشتوں کا نیچے آتا نئے ریجسٹرز لے کے آتا اور جو فرشتے پچھلے دن کے اثر سے آپ کے ساتھ تھے اثر سے لے کر فجر کے ٹائم تک یہ اپنی ریکارڈ بک کو بند کر کے آسمان کی طرف چڑھنا شروع جاتے فجر کی نماز کے ساتھ ہی تو جو بندہ فجر میں سو رہا جانے والا فرشتہ ریکارڈ کر کے کیا لے کے جارہا فجر میں سو رہا تھا آنے والا فرشتہ اس کا پہلا عمل اس دن کا کیا ریکارڈ کر رہا فجر میں انہیں سو رہا تھا یا سوری تھی یعنی دن کی شروعات ہی ایک بھینکر جرم کے ساتھ بھینکر گناہ کے ساتھ ہوئی تو اب یہ جو فرشتوں کا شفٹنگ ہے اس شفٹنگ کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے جو اچھائی اور برائی کے فرشتے دونوں بھی ہیں وہ موجود رکھیں اور یہ فرشتے آپ کے ہر عمل کو اللہ کے پاس پیش کرنے والے ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ ہر نفس جو کچھ آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے آگے بھیجنے میں اچھائی اور برائی جیسا میں پھر بول رہا ہوں کہ ہم سب کو یہ تو معلوم ہیں پیچھے چھوڑے سے مطلب کیا ہے وہ اخرت اور پیچھے چھوڑے ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ بات کلیر ہے نا جیسا ہم قرآن مجید میں سورہ بقرآیت نمبر 134 جب آپ پڑھتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے تم سے پہلے والوں سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے بعد والوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا تم سے پہلے والوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے بعد والوں سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ہر شخص اپنے عمل کا جواب دے گا اب جب ہر شخص اپنے عمل کا جواب دے گا تو قرآن میں اللہ نے ایک بڑا اہم درس ہم کو دیا ہے کہ بعض آمال انسان ایسے کرتا کہ اس کے نکل جانے کے باوجود اس کے اثرات باقی رہتے ہیں تو یہ جو اثرات ہیں مثلا ایک آدمی تھیٹر کھولا تھیٹر کا بزنس کیا مر گیا مرنے کے بعد بھی تھیٹر چل رہی یہ ہے اس کے آمال کے اثرات جو اخرت جو چھوڑ کے آیا آخری میں اور اب وہ جو دوسرے لوگ اس سے گناہ میں ملوث ہو رہے جو انہیں شروعات کرا ان پورے لوگوں کو گناہ میں ڈالنے کا اس کے اوپر جائے گا ما قدمت و اخرت جو کچھ اس نے پہلے بھیجا مرنے سے پہلے بھیج دیا جو مرنے سے پہلے بھیجا وہ قدمت ہو گیا جو مرنے کے بعد اس کے آمال اثرات دوسروں پر پڑھ رہے وہ اخرت ہوا کوئی مسجد بنایا اور لوگ نماز پڑھتے رہے اس میں تو وہ پوروں کی نیکی کا عجر کس کو جا رہا اس کو جا رہا تھیٹر بنایا اور گناہ کرتے رہے اس کو جا رہا حرام کی کمائی کمائی اولاد کو حرام کی کمائی کے اوپر اُبھارا اور وہی طریقے کے بزنس میں لگایا تو اولاد کی پوری برائی کا گناہ اس کے سر پہ جائیں گے خود بے نمازی رہا اولاد بھی بے نمازی رہی خود کی نمازیں تو نہیں پڑھا اب اولاد جو نمازوں کی پابند نہیں ہے اس کا بھی گناہ باپ اور ماں کے سر پہ جانے والا ہے وہ بھی انہی کو پوچھا جائے گا کیونکہ اثرات چھوڑ کے آئے ہیں لوگ یہ ان کے اثرات ہے ایک آدمی اچھائی میں پیسے دیتا ایک آدمی برائی میں پیسے دیتا آپ جو برائی میں پیسے دیئے مان لیجئے آپ کسی کو تھیٹر کی طرف بھیجے کبھی بچپن میں ایسا ہو گیا کہ آپ کے بڑے آپ کو تھیٹر کو بھیجے تھے آپ میں جذبہ آگیا آپ فلم ایکٹر بننے کا اب آپ نکل پڑے ننگے پاؤں ممبئی کو اب اس کے بعد جو کچھ وہاں آپ کرتے رہے زندگی پر وہ ایک آدمی جو آپ کو اس وقت پکچر کے ایک ٹکٹ کا پیسہ دیا تھا یہ تمام برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے یہ تمام برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے جہیز حرام ہے جہیز غریب بچی کو دے کے شادی کرا رہے ہیں اور اس کا شوہر بعد میں وہ غریب بچی کا اور جہیز کے مطالبے کرا اور مانگنا شروع کرا ظلم کرا وہ شوہر کے ظلم کے ذمہ دار تم لوگ ہیں کیونکہ پہلا حصہ تم بنے ہو جہیز دینے کا میری نظر میں یہ میری نظر میں ہے شروع تم کرے جو جہیز حرام ہے امیر بچی رہو غریب بچی رہو دونوں کے لئے حرام ہے حرام ہے تو حرام ہے ہر ایک کے لئے لیکن جب آپ ایک برائی کی شروعات کرتے تو ایک تو وہ ہے جہاں پہ آپ نکل گئے اس کی دلیل سورہ مائیدہ کی آیت نمبر انتیس اٹھاویس اور انتیس آیت نمبر اٹھاویس میں آدم علیہ السلام کا جو ظالم بیٹا رہتا جو ختل کرنا چاہتا اپنے بھائی کو تو جو معصوم بھائی ہے وہ بھائی اپنے بڑے ظالم بھائی کو بولتا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بھی اٹھائے گا مجھے مارنے کے لئے میں اپنا ہاتھ تیرے سے کھینچے رکھوں گا میں نہیں اٹھاؤں گا تیرے پہ آیت نمبر انتیس میں ریزن دے رہا بھائی ہو یہ میں ایسا اس لئے کروں گا تاکہ تو جو جرم کر رہا اور جتنے لوگ تیرے بعد یہ جرم کرے ہیں اس کی سزا تیرے اوپر آئے سور مائدہ آیت نمبر 29 اسی طریقے سے آپ سور نال پڑھو آیت نمبر 25 میں بھی اللہ تعالی یہی فرمائے جو کچھ تم پہلے بھیجے اور تمہاری وجہ سے جو بات میں اثرات ہونے والے یہ تمہارے سر پر ڈالے جائیں گے تو آپ لوگ کچھ بھی خرچے کر رہے ہیں کچھ بھی معاملے کر رہے ہیں یہ یاد رکھے کرو آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھا رہے ہیں کچھ بھی تربیت کر رہے ہیں یہ یاد رکھے کرو کہ آپ کے گزرنے کے بعد وہ اخرت تو چھوڑ کے کہ آیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور آپ اگر کوئی ایسا کام کر کے جا رہے ہیں جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا آپ کے بعد ایک فلم انڈسٹری میں خان نام بھد مشہور ہے افسوس اور انتہائی تکلیف دے بات یہ ہے کہ آپ انڈیا کی جب بولی وڈ کی ہسٹری اٹھا کر پڑھتے ہیں تو انڈیا کی بولی وڈ کا خیام ہوا 1920 کے آس پاس 1920 سے لے کر آج تک اس کے خائم ہونے میں اس کے پورے پروگریس کے اندر بہت بڑا رول کافی مسلمانوں کا رہا ہے کئی ایسی فلم ایکٹریسز ہیں جنہوں نے نام بدل لیا لیکن تھے مسلم نرگس ساہرہ بانو سوریہ آپ کو اسی طریقے سے مشہور ایکٹریس یہ مدھوبالا یہ پورے مسلم ایکٹریس دلیپ کمار صاحب مسلم اب یہ سلمان خان شاروخ خان آمیر خان تو چل رہی ہیں چل رہی ہیں ما خدمت و اخرت انہوں نے خود ایک تو زندگی میں کیا بھیجا پھر آپ لیریسس کو لے کے دیکھئے پورے فلم ڈیریکٹرز کو لے کے دیکھیا آج بڑے نام ہوں بولیوڈ کے فلم ڈیریکٹرز میں ساجید ناڈیاڈوالا کتنے ہیں ندیم میوزک کمبوزر اور اے آر رحمان یہ جتنے لوگ ہیں دیکھیں ہو سکتا دنیا ان کو آسکار ایوارڈ دے لے وہ ایک ہزار دلائل نکال لے کچھ بھی کھیک کر لو آج آپ آزاد ہیں آج آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے آپ کے پاس لیکن تم جو بھی کر کے جا رہے یہاں سے یاد رکھو کہ ایک تو تم بھیج چکے ہو جو کچھ بھیج چکے ہو ایک تمہارے مرنے کے بعد اس کے اثرات جو بیٹھیں گے لوگوں کے اوپر اس کا بھی جواب تم کو دینا ہے یہ بھی تم ہی سے پوچھو گی ایسے ماں باپ مر گئے جو اپنی اولاد کو دین سکھائے بغیر گئے اور اولاد سود میں بھی ملوث ہو رہی اولاد زنا میں بھی ملوث ہو رہی اور اولاد نشاہ بھی کر رہی یہ سب کی پوچھ ماں باپ کے سر پہ ہے ماں باپ یہ بول کر نہیں نکل جا سکتے بڑے ہو گئے تھے ہم کیا کر رہا بڑے ہونے کے پہلے تربیت کیا کرے تھے دین کیا بتایا تھے گھر کا ماحول کیا رکھے تھے تم تو ماں قدمت و اخرت تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک تو خود ذاتی طور پر سورہ یاسن کی آیت نمبر بارہ میں بھی ہے یہی ذکر سورہ انکبوت کے آیت نمبر تیرہ میں بھی ہے سورہ نجم کی آیت نمبر انچالیس یہ پورے مقامات پر یہی اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہے کہ تم جو آگے بھیجے اور تم جب پیچھے چھوڑ کر آئے جس کی وجہ سے دوسرے فائدہ یا نقصان اٹھائے ان کا بھی جواب تم ہی دوگے اگر ایسی والدہ ہے جو اپنی بیٹی کو شوہر کے فرما برداری کے حقوق کی تربیت نہیں کی اور بیٹی شادی کے بعد شوہر کے لیے تکلیف دا بنی اس کو تکلیف پہنچانے والی بنی تو اس کا گناہ ماں کے سر پر تہہ ہے پکا ایسی ماں ہے جس نے اپنی بیٹی کو جو اسلامی حقوق ہے ایک بیوی کے جو اسلامی حقوق ہے ایک شوہر کے اس کی تعلیم و تربیت نہیں کی پکا خیامت کے دن وہ جواب دینے والی ہے اگر وہ بیٹی کو یہ آزادی دی کہ کچھ ہو جائے شوہر کی نافرمانی کر اُبھاری اس کے اوپر اس بیٹی کے پورے آمال کا گناہ ماں کے سر پہ جائے گا خیامت کے دن اور ہم لوگ اتنا آسانی سے کیسا لینے تیار ہوتے ہیں بولو آپ ہم سب کو ہم سب کے لیے بول رہا ہوں میں آپ سوچو کہ یہ کیسے دنوں کا ذکر کر رہے ہیں ہم کو جو اللہ تعالیٰ پر رہے ہیں آسمان پھڑ جائے گا تارے بکھر جائیں گے اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان تو کتنا کمزور ہے اتنی بڑی بڑی میری مخلوق کو میں تباہ کر دینے والا ہوں تو تو کوئی حیثیت کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے تیری اس کے بعد تیر کوئی خوف نہیں ہو رہا کیا میرے سے بول رہے ہیں تیر کوئی ڈر نہیں ہو رہا کیا میرے سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی پھر کیا بول رہے ہیں علیمت نفس ما قدمت و اخرت اب دیکھیں کسی آیت ہے یا ایوہ الانسانو ما خرقا بربک الکریم اے انسان اب اس میں مسلمان خیر مسلمان سبح گئے اے انسان تجھے اتنے انعامات دینے والے رب کے مخابلے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کل نفس انضائی خط الموت جو آیت پڑھتے آپ اس کا آخری حصہ یاد ہے کسی کو وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُلْ غرور جو لفظ ہے یہ غررہ کا اسی سے غرور غرور ایک جھوٹے شان کو بولتے ہیں تکبر غرور یعنی دیکھیں غر پناہ مت کر بولتے ہیں غر پناہ غرور تکبر انا میں ہوں سب دیکھ لیں گے کیا ہوتا دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے آخرت میں ہم بول لیتے ہیں اللہ کو جواب دے لیتے ہیں تم نہ کوئلو ہم کو کتنے مسلمان ہیں جملہ کتنی آسانی سے بولتے ہیں گناہ کر کے کیا جملہ بولتے ہیں ہم بول لیتے ہیں اللہ میں آخرت میں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں اے انسان تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا مجھ سے برے ایسے رب سے تو خکلت نے پڑھ گیا جو اتنے انعامات تجھ کو نوازا تو کونسی دنیا کے پیچھے بھاگا تو تیرے رشتہ داروں کو خوش کرنا چاہا مجھے ناراض کر گئے تو حدیث خدسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو دعود کی روایت ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی خسم ہے اللہ فرماتے ہیں میرا جو بندہ دنیا والوں کو خوش کیا دنیا والوں میں کونہ کے ماں باپ بھائی بہن بیٹے بیٹیاں رشتہ دار خاندان والے دوستہ باپ حکومت غین مسلم دوستہ جس جس سے ڈرتا دنیا میں سو عبا کیس کر میرا بندہ جو دنیا والوں کو خوش کیا مجھے ناراض کر گیا میرے کو ناراض کرا اور میرے مخابلے میں امہ کی فرما برداری کرا میرے نبی کی بات کو رت کر کے بابا کی فرما برداری کرا اللہ رسول کو ٹھکرا کے ماں باپ بولا وہ ماں باپ کی فرما برداری کا حکم کون دی ہے وہی رب تو دیا اب تیرے ماں باپ وہ رب کے خلاف گئے بھی تو تب بھی تو ماں باپ کی فرما برداری والا تیرے وہ ماں باپ کا احترام ان سے محبت کرنے کا یہ جذبہ تیرے اندر ڈالنے والی ذات ماں بیٹی بھی ہے لیکن اب تیرے ماں باپ میرے خلاف ہو گئے تو تب بھی تو تیرے ماں باپ کوئی ترجیح دیا ایسا کرا کہ ان کو خوش کرا مجھے ناراض کر گے بھائی بینوں کو خوش کرا میرے کو ناراض کر گے بیوی بچوں کو خوش کرا میرے کو ناراض کر گے شوہروں کو خوش کرے اللہ کو ناراض کر گے ہمارے شوہر کیا کرنا بھائی انہوں بول رہے ہیں برخہ نہیں پہننا ہمارے ساتھ قیمی چلے تو شوہروں کو خوش کرے میرے کو ناراض کر گے رسول کی نافرمانی کرے ہجاب اتار دیئے خالی باوہ بولا تو باوہ ہمارے ہمارے باوہ ہمارے کو برکہ پہننے ہی نہیں دیتے انہوں بلتے فقیروں کا لباس ہے یہ مسلمان باوہوں کے جملے بول رہوں میں یہ کہ کرناٹا کے بی جے پی کی گورنمنٹ کا جملہ نہیں بول رہوں میں یہ کوئی آر ایس ایس والے کا جملہ نہیں بول رہوں ایسے بہنیں آئے یہاں پر جو بولے کہ ہمارے باپ ہم کو برکہ نہیں پہننا بولتے یہ بولتے کہ برکہ پہنے تو فخیر نہیں دیکھتے اندازہ لگا یہ خوم گاب ہم تو گالی ان کو دے رہے ان سے بہن کر مجرم تو ہمارے گھروں کے اندر بیٹے ہوئے نکل وہاں برکہ بیویوں کے برکہ نکل وہاں دیئے ہمارے ساتھ چلے تو برکہ نہیں پہنے گا چلنا ڈوپٹے نہیں اوڑنا میک اپا کھرا کے لے کے کہاں محفلو میں اپنے بیویوں کو بیویوں بھی گئے میں بھی بتا رہا تھا شروع کے میں دروس میں افطار پارٹیاں چل رہے ہیں اب آپ لوگ آن دیکھئے رمضان کے مہینے میں اللہ کے اتنے عظیم فرض حکم روزے کے بعد کی ایک افطار ہوتی اور اس میں عورتیں ہجاب کے بغیر پورا انٹرمنگلنگ ہوتا آپ نے ایک غیر محرموں کے ساتھ کیا بلے تو افطاری چل رہی خانمان میں ممیرہ بھائی بھی ہے پپیرہ بھائی بھی ہے دیور بھی ہے جیڈ بھی ہے بے پردہ ہے پورے اور ہورا کیا وہاں پہ ہے روزے میں افطار ہو رہی وہاں پہ ہے واہ کیا دعوت ہے بھائی کیا روزہ تھا بھائی ہے یعنی پورا روزہ برباد کر لیے تم اللہ کے نمیزم کیا فرمائے کہ اگر تم روزہ رہ کر اللہ اور رسول کی فرما برداری نہیں کرے تو تم تو خالی بھوکے اور پیاسے تھے تمہارا روزہ مو پہ پھیک دیں گے اللہ تعالیٰ نہیں ہونا بلکہ ایسے کتنے شادی بھی آمیں دیکھو ہم کیا کیا کرتے ہیں ارے شادی بھی آمیں حد ہو رہی کہ خیر مہرم ویڈیو گریفرز آ کے دولن کے فوٹو دولن کو دولے سے پہلے کئی بار ہو لگا دیکھ رہے دولہ بات میں دیکھ رہا ویڈیو گریفر فوٹو گریفر پہلے دیکھ رہا اس کو فوٹو گریفرز ویڈیو گریفرز آ کے ہونے کے کلوں کو چہروں کو پکڑ کے سہی کر رہے ہیں ایجز کر رہے ہیں اور بے شرم پوری بے حیاء خاندان کی پوری ٹکڑی ڈھری بھی ہے کچھ نے بول رہی یہ یہ چیزیں میں کیوں بول رہا مالو میں یہی ہے کس چیز نے جو یہ تیرے رب کریم سے خفلت میں ڈال دیا تھا اتنا بے پروہ ہو گیا تو اتنا بے خوف ہو گیا اس دن سے میرا سامنا ہونے والا ہے میں حساب لوں گا تم لوں گا پھر وہ ویڈیو آپ کی ہر جلے سرکیل اٹھری دعوت کی تو اب آپ کی بہن جو پردہ کر رہی تھی اس کو تو دس ہزار لوگ آتے کے لئے وہ بھی پورے میک اپ کے ساتھ دیکھیں استغفراللہ العظیم یہ چھوٹے چھوٹی چیزوں پر غور کریے کیونکہ شیطان یہاں پہ کھیلتا ہم سے ہمارے دماغ میں شیطان بڑے چیزیں دال دے کے چھوڑ دیتا گا لی شراب تو نہیں پی رہے ہیں جوا تو نہیں کھیل رہے ہیں منافق کی پیچھان کیا بھول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتے سے لیاتا ہوں پکا منافق ہے بھول ہے کیونکہ جب آپ گناہ کر رہے ہیں اور خوف نہیں ہو رہا اللہ کا بے پرواہ ہو رہے ہیں ایک گناہ اکیلے میں کر لے رہا ہوں نے کچھ بھی وہ بھی نہیں کر رہا ہے کرنا ہی نہیں ہے وہ بھی پھر بھی امکانات کیا ہے اللہ کے نفس فرما ہے بندہ اکیلے میں ایک گناہ کرتا اللہ اس پر پردہ ڈال دیتے یعنی امکانات وہ زیادہ رہتے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں کبھی توبہ کر لیا تو اب بندہ خود یا تو دوسرے کے سامنے شیخی بکار تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو پردہ اللہ نے ڈال دیا تھا وہ خود پردے کو کھین دیتا بھول ہے تو اب تو عذاب لازم ہو گیا کیوں کیونکہ ایک حضیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے میں نے بھی سن لی جیے غور سے جب بندہ کوئی گناہ دکھا کر کرتا ہے کھلے عام کرتا کوئی گناہ اللہ کی خسم ہے اس کو عذاب ہونا تہہے اب عذاب تہہے کیوں کیونکہ جب آپ کھل کے کر رہے ہیں تو آپ کھلے عام اللہ کے خلاف بغاوت کریں آپ کھلے عام نبی کے خلاف بغاوت کریں تو اب تو گناہ تہہے ہیں کنفرمڈ ہے آپ گناہ کون سے کون سے گناہ آگئے اس میں دیکھو آپ بے ہجاب ہو رہے ہیں فوٹوگرافی کر رہے ہیں آپ داری نکال دے رہے ہیں آپ ٹکنے کے نیچے لٹکا رہے ہیں آپ ہجاب اتار دے رہے ہیں اپنا جن محرموں کے سامنے آپ کو بغیر ہجاب کے رہنا ہے ان کے علاوہ جتنے غیر محرم ہیں ممیرے بھائی خلے رہ بھائی پھپے رہ بھائی چچے رہ بھائی تائے رہ بھائی آپ کے سگے بہن وائی آپ کے سگے خالو آپ کے سگے پھپا ان پورے یہ پورے خیر محرم ہیں آپ کے لئے ان سب کے سامنے ہجاب کر کے رہنا ہے آپ کو اپنی بہنوں کو ہجاب کروانا ہے اپنی بیویوں کو کروانا ہے ہاں بیوی کے لئے شوہر کا باپ خود کے باپ کے برابر ہے محرم ہے وہ اس کے ساتھ اکیلے حج پہ بھی جا سکتی اپنے سزرے کے ساتھ سگے لیکن یہ جو باقی کے رشتے خالو پھپا یہ بھی غیر محرم ہے اسلام میں آپ جتنا پردہ روڈ کے کسی ایک غیر مرد سے ایک اجنبی غیر مسلمان سے جتنا پردہ کرتے اتنا ہی پردہ فرض ہے خالو اور پھپا کے سامنے آپ جتنا پردہ ہے غیر مسلمان کے سامنے کرتے اتنا ہی پردہ فرض ہے آپ پر اپنے سگے خلے رہے ممہرے اور طہرے بھائیوں کے سامنے کیا ہے تب یا ایوال انسانو ما غررہ قابی ربی کل کریم تیر کوئی اتنی نعمتیں دیا میں پھر کس چیز نے تجھے غرور میں ڈالا بھئے ایک آدمی جب جرم کھل کے کر رہا تو یہ غرور نہیں تو اور کیا ہے یہ ایک گھمن نہیں تو اور کیا ہے اس کا اور نعمتیں کیا کیا نعمتیں دیئے اللہ تعالیٰ آنکھ دیئے کان دیئے سوچنے کے لئے ذہن دیئے ایک اچھا دل دیئے سہد دیئے اتنی نعمتیں کتنی نعمتیں بھولا کبھی غور کرے آپ آپ کا میرا شمار اللہ کی نظر میں ایک ایسے بندے سے کئی گناہ زیادہ ہے جو ساری زندگی اللہ کے رسول کے لئے انتہائی محبت اور مدد کیا پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک انہیں زندہ تھا ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ تھا بے تہاشا مدد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تہاشا محبت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت تھی اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ کے نبی کے دل میں ان کے لئے بہت محبت تھی نبی چاہتے تھے ان کو لیکن اس کے موجود آپ کا میرا مقام اللہ کے پاس اس سے بڑا ہے کون ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کفر پہ موت ہو گئی کفر پہ موت ہوئی نبی کی ان سے محبت تھی کی نہیں تھی ان کی محبت نبی سے تھی کی نہیں تھی لیکن ہدایت ملی اسلام کی سورہ خصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 اے میرے نبی آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں ملی اللہ تعالی وہ آیت کا شان نزول ہی اس وقت کا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے تھے کہ ابو طالب قلمہ زور سے پڑھ دیں ایک بڑھ آپ اور میں مسلمان ہیں مرتبہ بڑھ گیا بڑھا کی نہیں بڑھا یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے سوچو آپ میں کئی میرے بیانوں میں سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنایا ایک ضعیف صحابی بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے اور وہ صحابی کلمہ پڑھنے کے لیے پہنچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی کلمہ نے پڑھے تھے بڑی عمر میں آئے بھولے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مگر میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھولے کیا سوال ہے آپ کا سالم بھولے اے اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہوں لیکن آپ جتنے نیک کام بتا رہے ہیں وہ پورے نیک کام ہے بغیر کلمہ پڑھے گئے کر رہا ہوں بھولے آپ جتنے اچھے کام بھول رہے ہیں جتنے گناہوں سے بچوں بھول رہے ہیں سب میں کر رہا ہوں بغیر کلمہ پڑھے گئے صرف کلمہ نے پڑھا میں صرف کیا نہیں کرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اخرار نہیں کرا اس کے علاوہ جو نیکی آپ بول رہے ہیں زنا مت کرو بول رہے ہیں کبھی نہیں کرا میری زندگی میں زنا شراب مت پیو کبھی نہیں پیا جوا مت کھلو کبھی نہیں کھلا سود مت کھاو کبھی نہیں کھایا چوری مت کرو کبھی نہیں کرا خیرات کرو اتنی خیرات کرا کہ عرب بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تو پہلے سے عربوں سے پوچھتا کیا تیری بیوی زچہ ہے پرگنٹیں معلوم ہوتا تو گھر کے اوپر نشانہ لگا لیتا بار بار جا کر پوچھتا اگر وہ بولتا بچی پیدا ہو گئی پیسے دے کر اس کی بچی کو لالیتا اور میں پالتا بچی جب جوانی کو پہنچتی اچھی جگہ اس کی شادی کروا دیتا یہ نیکی تک کرا میں ایسی نیکی اگر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا سوال یہ ہے میں اگر آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا اسلام خبول کر لیا شہادہ دے دیا لا الہ الا اللہ کی محمد الرسول اللہ کی شہادہ دے دیا تو جتنے نیک کام میں نے اسلام خبول کرنے سے پہلے کرا اللہ اس کا حضر دیں گے یا نہیں دیں گے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا معلوم ہے اے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو کلمے کی توفیق ملی وہ نیکیوں کا بدلہ تھا اور میرے کوئی میرے ماں کے پیٹ سے مل گئی وہ توفیق وہ دولت ماں کے پیٹ سے لے کے نکلا میں باہر یا ایوہ الانسانو ما غرقہ بی ربکل کریم اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے ربکل کریم کے بارے میں خفلت میں ڈال دیا تیرے بغیر مانگے میں تجھے مسلمان پیدا کرا صحابیات کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں کہاں ہیں بی بی سمیہ کی وہ تاریخ پڑھنے والیاں شہید ہو گئے وہ آپ کو تو پیٹ سے کلمہ ملا نبی کا آپ کو تو پیٹ سے کلمہ ملا لا الہ الا اللہ والا یا ایوہ الانسانو ما غرقہ بی ربکل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے میرے بارے میں خفلت میں ڈال دیا کیا کیا نعمتیں آتا کیا تجھے آج مسلمانوں کی حالت پست ضرور ہے ایک پہلو یہ ہے کہ ہماری حالت بہت بری ہے لیکن یہ حالت ہماری جو بری ہے اس میں دوسرا پہلو تھوڑا سا غور کر کے دیکھو آپ عرب دولت مند ہے کی نہیں ہے رسک کی کمی ہے ان کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے انفرسٹرکچر میں یورپ امریکہ کی ٹکر پہ نہیں ہے ہے جتنی ان کی پاپولیشن ہے اس سے زیادہ ان کے پاس ایکسپیٹریٹس ہے مطلب باہر سے لوگ آ کے جو کام کرنے والے ہیں ان کے کنٹری میں ان کی پاپولیشن سے زیادہ ہے کا مطلب ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اپنی تیداد سے زیادہ تیداد کے رزق کے ذمہ دار ہے انہوں اللہ کی طرف سے برابر صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں ہے نا اے انسان کس چیز نے تجھے میرے سے غفلت میں ڈال دیا میں تو تم لوگوں کو اتنا نوازہ اس زمین پر کہ تم تیل بند کر دیا تو دنیا رکھ جاتی چلنا پوری دنیا جس کے اوپر ٹکیوی ہے چلنے پہ تمہارے پیروں کے نیچے ڈال دیا ہو اور تم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں میرے پاس میری زمین کے اوپر ناچھو گانے کر رہے ہیں جس جگہ سے توحید کا پرچم لے کے نبی اور صحابہ اٹھے وہ زمین کو برباد کر رہے ہیں جو نبی اور صحابہ کے دشمن تھے جو اسلام کو نبی کو مٹا دینا چاہ رہے تھے آج تم ان کے گود میں بیٹھ کے لانا کر رہے ہیں یہاں یوہل انسان ماں آخر رکھا بھی رب بھی کل کریم اے ہندوستان کے مسلمان بیس کروڑ ہے نا تم لگا پندرہ کروڑ ہے تیرہ کروڑ ہے تیس کروڑ ہے کروڑوں میں ہی ہے نا دس کے تو اوپر ہے نا دس کروڑ کوئی معمولی چیز ہوتی ہے کوئی معمولی چیز ہوتی ہے دس کروڑ ایک ہزار سال یہ زمین دے دیا تھا نا تمہارے حوالے تم کو دیا تھا نا تم آج دس کروڑ ہوئے تب تو دس کروڑ نہیں تھے ایک ہزار سال یہ پوری زمین تمہارے حوالے کر دیا تھا یہاں جتنی باقی کی آبادی تھی تم جو حکم دیتے وہ حکم کو مانتی وہ تم لوگ کیا کرے پھر یا ایوہ الانسان ما غرقہ بھی ربی کل کریم کس چیز نے تمہیں مجھ سے گمراہ کر دیا کس چیز نے تمہیں مجھ سے غفلت میں ڈال دیا آج تم ہو آج بھی تمہارے پاس کتنی نعمتیں ہیں دیکھ لو تم آج بھی کتنے خوشحال ہیں دیکھ لو وہ سیریہ کے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے مقابلے میں تمہاری خوشحالی کتنی زیادہ ہے دیکھو وہ افغانستان کے بھائی بہنوں کے مقابلے میں دیکھ لو افریقہ کے کئی ممالک کے بھائی بہنوں کے مقابلے میں دیکھ لو کتنی سکون کی آج بھی تمہاری زندگی آئے یا ایوہ الانسان ما غرقہ بھی ربی کل کریم پھر کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے آج شوت کا کاروبار آسانی سے کر رہے ہیں تم لوگ تم لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں تم اپنی ماہوں سے زنا کر رہے ہیں تم ہو خوام جو ماہ سے زنا کرنے بھی تیار ہو گئی آسانی سے بول رہے ہیں سوٹ پہ پیسے لے لیے ہم لگا سوال آرہے ہیں میرے کو برحمزان میں سوٹ پہ پیسے لیے تھے زکاة کے پیسے سے ادا کرنا کیا اس کو بول گئے ہم ماں سے زنا کریں کو کریں پوچھا ہوں نہیں ہو مجبوری تھی تو مجبوری میں ہم ماں سے زنا کرتے وہ کونسی مجبوری ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جس میں تم ماہ سے زنا کرتے میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ کونسی مجبوری ہے مسلمان کی جو مسلمان ہو کے انہیں اللہ اور رسول سے جنگ کرتا سورہ بخرا کی آیت نمبر 289 سی 270 رہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں ابن ماجہ وولیوم 3 حدیث نمبر 2274 اور سب سے چھوٹا ستر میں ستر درجات میں کنے سیونٹی گریڈز سب سے چھوٹا سگی ماں سے زنا آج نشہ کرنے میں مسلمان موجود ہیں نشہ کے کاروبار میں موجود ہیں چوری میں موجود دکیتی میں موجود ختل و خارتگیری میں تو پوچھوئی مت ہمارے شہر حیدر آباد میں تو اگر سو ختل ہو رہے تو اس میں ستر درجاتی ختل تو مسلمان مسلمان گمارتہ سوئے یا ایوال انسانو ماغرہ کبھی ربی کل کریم اے انسان ٹھیک ہے دوسروں کا چھوٹ تیرہ کیا ہوا تو تو پیدائشی مسلمان ہے اگر تھوڑا اس کو یا ایوال انسانو وہ انسانو میں پہلا تو خطاب ہم سے ہی ہے نا یہ قرآن میں پہلے پڑھ رہو نا میں بول رہو نا یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو یا ایوال انسان میں پہلا خطاب تو میرے سے ہے یہاں پہ کس چیز نے تجھے مجھ سے خفلت میں ڈال دیا کیا میری نعمتیں کافی نہیں تھی تیرے لیے ماباب دیا بھائی بہن دیا اچھا ماحول دیا پڑھنے لکھنے کے موقع دیا تم اپنی خواہشات زبردستی کے بڑھا لیے تو موقع سے زیادہ رات و رات امبانی ہونے کی چکر میں اب یہ تمہارے اندر کے دماغ کی بیماری کا علاج کراؤ اسلام میں تو حل ہے اسلام کا حل کیا ہے ہر کوئی امبانی نہیں بن سکتا جتنا ہے اس میں شکر گزاری کر تیری بیماری کیا ہے تو رات و رات امبانی بند تو ہی بھول کے بٹھاوائے زد لے گئے تو ایک ذاتی گھر ہونا ہی ہونا بڑھ رہا میں ذاتی گھر کسی صورت ہونا اب وہ ذاتی گھر کے لیے کیا کیا کر رہا تو شادی یہ میار پہ ہونا ہی ہونا کیا کیا کر رہا تو اس کے ہاتھ سے یا ایوہل انسانو اے انسان ماغرہ کا بھی ربی کل کریم کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا کس چیز کی غفلت میں ڈال دیا اور ربی کل کریم میں تو جو نعمتیں تم کو دینا ہے دیا پھر میرے احکامات کی نافرمانی کی غفلت میں کیسے پڑ گئے تم لوگ یہ غرور کیسے آ گیا کہ میرے خلاف جائے ہیں تم لوگ جبکہ نعمتیں مہی ضرور تم کو تم اپنی دنیاوی غرص کی نعمتوں کا اندازہ کر لو تو تم سجدے سے سر اٹھائے یہ گنجائشی نہیں ہے موت تک تمہاری اتنے اتنی نعمتیں ہتا کیا وہاں دوں کو اندھا نہیں بنایا لولا نہیں بنایا گنگا نہیں بنایا بہرا نہیں بنایا مازور نہیں بنایا پاگل نہیں بنایا سہد دیا آنکھیں دیا کان دیا کبھی ملو بیماروں سے کبھی خود جب بیمار ہوگے تو اپنی وہ قیفیت کا اندازہ کرو جو تمہاری لاچاری ہوتی بے چاری ہوتی بے چارہ کا مطلب کچھے کچھ نہیں کر سکتا ایسی بیماری جس میں تم چیخہ مارتے رہتے ہیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی ماں کی ضرورت پڑ گئی اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے ساری زندگی تم کو بستر پہ ویسی دال کے پھیک دے نہیں کرام اگر میں ایسا تم نمازیں چھوڑ دے رہے پھر بھی عطا کرتے جا رہا تم حرام دعوتوں میں جا رہے پارٹیاں کر رہے پبوں میں جا رہے کلبوں میں جا رہے ایاشیہ کر رہے پھر بھی دیتے جا رہا تم گھنٹوں گھنٹوں ایاشی کر رہے آنکھوں کی پھر بھی اندھا نہیں کر رہا یا ایوال انسان ماں غرقہ بھی رب بھی کل کری کس چیز نے تجھے میرے سخفلت میں ڈال دیا یہ آنکھیں دیا تھا میری خران پڑھ لیں یہ کان دیا تھا میرا خران سننے یہ زبان دیا تھا اللہمہ البیان آپ لوگ دیکھ رہے جب سے میں درست شروع کر رہا میں یہی چار آیتیں پڑھوں سورہ رحمان کی الرحمان اللہمالخران رحمان سب سے رحم کرنے والے نے سب سے بڑا رحم کیا خران کا علم دیا یہ سب سے بڑا رحم ہے اللہ کا خلق الانسان اتنا رحم کیا کہ اس نے اس پیارے علم کے لئے انسان کو پیدا کیا اللہمہ البیان پھر اس کو بیان کرنا سکھایا تاکہ میرا خران بیان کرے تو سوک کے سامنے میری بات بیان کرے ایک دوسرے کے سامنے یہ بات بیان کرے لیکن تو کیا کر رہا تو تو گانے سنا رہا خوالیاں سنا رہا خوالیاں سنا رہا تمہارے پاس برڈے پارٹیز ہو رہے میرے جینیورسریز ہو رہے اس کے لئے فتوے بھی موجود ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ایک ایسا دور آئے گا جب دین اسلام کا صرف نام باخی رہ جائے گا کیا رہ جائے گا یعنی مسلمان کا کوئی عملی ایسا نہیں رہیں گا دیکھ کے لوگ بل سکیں کہ اچھا یہ اسلام صرف نام کا اسلام باخی رہ جائے گا مسجدیں رہ جائیں گی بہت خوبصورت ہے لیکن وہاں پر سوائے رسمی عبادت کے کچھ بھی نہیں ہوں گا رسمی عبادت جا رہے ہیں سجدے مار لے رہے ہیں نکل جا رہے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا اس سے فائدہ کونسا دینی اعتبار سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہو تیرے عبادتوں سے قرآن پڑھیں گے لیکن ہدایت سے خالی رہیں گے کتنی قرآن پڑھ رہے ہیں تین دور ختم ہوئے ہیں ش regions ماشاءللہ یہ رمضان میں دو دور ہوئے ہوئے مرے لیکن ہدایت ملی کچھ بھی نہیں ملی پانچ دور ختم کر کے بھی وہی بے havenیائی کا ایک کامہ پورے کر رہے ہیں تین دور کر کے بھی کر رہے ہیں ایک دور کر کے بھی کر رہے ہیں باز ہے جو بغر کر ایک اچھ کرتے چلے آ رہے گی یہ دور آئیں گا یہ دور آئیں گا کا مطلب کیا ہے یہ بری چیز کی خبر دی جاری ایسا گندہ وقت آئیں گا ایسی غلازت کا وقت آئیں گا ایسا وحیات وقت آئیں گا تو جب یہ وقت آ گیا تو خیامت میں پوچھا کیا جائیں گا ایسا وقت آ گیا تھا تو جب کیا کر رہا تھا پوچھا جائیں گا تو وہ بے ہیائی والے لوگوں میں تھا تو ان میں تھا جو قرآن پڑھتے مگر اس سے ہدایت نہیں لیتے یا قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کرنے والوں میں تھا تو ان میں تھا جو مسجدوں میں جاتے اور رسمی عبادت کرتے یا وہاں کی عبادت سے کچھ فائدہ اٹھانے والوں میں تھا تو کن میں تھا اب اگر تیرے سے فائدہ نہیں ہوئے دین کو اللہ کے یا ایوہ الانسان ما غرقہ بھی ربی کل کری کونسی چیز تھی دنیا کی تیری جب تجھے میرے سے غفلت میں ڈال دی میرے دین سے غفلت میں ڈال دی زندگی کے مقصد سے غفلت میں ڈال دی جس وجہ سے تیرے کوئی مسلمان بنایا اس سے غفلت میں پڑھ گیا تو کونسی چیز تھی ہو یا ایوہ الانسان ما غرقہ بھی ربی کل کری ما باپ نہیں دیا تجھے اچھے ما باپ نہیں دیا تکلیف اٹھا کے پالنے والے ما باپ نہیں دیا ایسے ما باپ نہیں دیا جب تو تکلیف میں تھا تو تیرے اوپر شفاقت کا ہاتھ پہ رہے ماں باپ کو پوچھا جائیں گا ایسی اولاد نہیں دیا کہ تم ذرا بھی کر رہا تھے تو صبح سے شام تک تمہاری خدمت کے لیے موجود ہو جاتے ساری کمائیں ایک لمحے میں تمہارے لیے لگانے تیار ہو جاتے سالوں جا کے کمائیں باہر ماں کو تکلیف پہنچی دواغانی کی بل کی ضرورت ہے ایسی اولادیں جو ایک پروانے کریں میری ماں پہ خوربان ملکہ دلی اللہ پھر دیں گے ماں ہے میری میرا باپ ہے ایسی اولاد نہیں دیا پھر تو کیا کر اپنے رب کے ساتھ تو کیا کری اپنے رب کے ساتھ یا یا الانسان ماں غرقہ بھی ربی کل کریم اچھے ماں باپ دیا اچھی اولاد دیا اچھا خاندان دیا اچھے بھائی بہن دیا اچھے کمائیں کے چیزیں دیا سکون سے رہ جسی زندگی دیا پھر تم کیسا غفلت میں پڑ گئے ستر سال سے غفلت میں پڑے ہوئے آزادی کے بعد کے جس وقت اللہ سب کچھ نعمتیں دیئے اللہ کا ایک اصول اللہ کا ایک نظام ہے جو قرآن کی تعلیم سے سمجھ میں آتا جب نعمتوں سے نواز تھے اللہ تعالی اور جب تم اللہ سے لا پرواہ ہو جاتے اس کے بعد جب تم پہ ظالم مسلط ہوتے اور تم جب تکلیف میں چیخہ مارتے اللہ تم سے موہ میں گھل لیتے اپنا جہاں آپ خود مخابلہ کرو لگے یا ایوہ الانسان غرق آپی ربی کل کریم غرق غرور کس بات سے مغرور تھا کون سے غرور میں تھا کون سی غفلت میں تھا کون سی لا پرواہی میں تھا یہ ہے اور یہ آیت کو کس کے ساتھ لائے اللہ تعالیٰ جو کچھ تو بھیجا اور جو کچھ تو چھوڑ کے آرہا یہ دونوں کو یاد رکھ بولے اے انسان ہم ہر چیز جانتے ہیں جو تُو آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑائے کس چیز نے تجھے رب کے بارے میں غفلت میں ڈال دیا تھا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا پرفیکٹ فسوہ کس کو بولتے معلوم ہیں کا ایک کیا یہ فسوہ کا کیا تیر کو ایسا نہیں بنایا ایسا ہوا کیا تیری آنکھ میں باہر نکل گئی ایک طرف سے ایسا ہوا کیا ناکھ اندر دب گئی تیری کتنا پرفیکٹ انجینئیرنگ کرا تیری فسوہ کا فادالہ کا مطلب پرفیکٹ انجینئیرنگ کرا تیرے حساب سے تیرے سٹریکچر پر جو ہونا چاہیے تھا عدل کے ساتھ کرا تیرے ایسا نہیں کرا کے تیری باڈی شورٹ ہائیٹڈ ہے اور تیری گردن اتنی ہونچی ہونٹ کے ایسی کر لیا ایسا ہوا فادالہ کا تو جیسا بیسٹ دیکھ سکتا تھا تیرے سٹریکچر میں نہیں بنایا تو جیسا اچھی دیکھ سکتی تھی ویسا نہیں بنایا اور اس میں یقینا بعض لوگ ایسے بھی رہتے جو چہرے سے اتنے اٹریکٹیف نہیں ہوتے اللہ بتانا چاہ رہے کہ دیکھ میں ایسے بھی رکھ سکتا تھا اتنے تیرے ہی ساتھ ہی ہے نا یہ بھی انسان ہی ہے نا اس کے دوسرے بھائی بہنے سے نہیں ہے مگر تم سب کو بچ سورت بناتا تھا اتنے بچ سورت بناتا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے قرائیت کریں لیکن نہیں خوبصورت بنایا ماں باپ کو دل کو سکون پہنچانے والے آنکھوں کی تھنڈک بننے والے بنایا اگر تم ہولاک پیدا ہوتے اممہ جگلہ دبا کے مارزید ہی پیدا ہوتے چھے اری یہ کیا منوس گھنس پیدا ہوا بلے نہیں گھنس بلے تھا سمجھتے نا موٹا کالا چوبا رہتا تھا خلیظ وحیات خسم کا اللہ نہیں کر سکتے تھے سامنگو کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے آج بچیوں کے شادیاں نہیں ہو رہے ہیں شادیاں نہیں ہونے کی بچے وجہ اکثر کیا ہو رہی معلوم ہے ہمارے دیماغ میں بٹھ رہا بچی گھڑی ہے بچی سورت کی شکل کے اچھی نہیں ہے یہ تو بہانے دیں کمی نہیں اصل چیز کیا ہے مالدار ہے نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آج تو الحمدللہ سورت شکل میں بے شمار بچیاں ہیں جس کی سورتیں شکلیں بہت اچھی ہے بہت خوبصورت بچیوں کے بھی شادیاں نہیں ہو رہے ہیں نہیں ہونے کی وجہ انسان کے پہمانے ارے کچھ بھی نہیں مل رہا بھائی اس گن سے گلتی تو انسان کی ہے اور بچی والوں کا بھی وائسی چھونا ایسی چھونا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ ایک اصول بتائے دیندار ہے تو دیندار بچہ کیا کرتا حلال کمہ ہی لاتا سب سے پہلے سب سے پہلی چیز کیا کرتا حلال کمہ ہی لاتا دوسری چیز کیا کرتا اس کو معلوم ہے مجھے بھوکا رہنا پڑا تو میں بھوکا رہوں گا جس کو لایا اس کے اوپر میری ذمہ تھا اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میرے کوئی پوچھ ہوتی اس کو کلاتا پہلے وہ دینداری نہیں رہی تو کیا کرتا موڈل بنا کے بیوی کو گھماتا ہر جگہ انہیں دوسروں کے بیویوں کو دیکھتا خوبصورت دوسرے اس کے بیوی کو دیکھتے خوبصورت انہیں ان کو دیکھ کے مزے لیتا وہ لگا اس کی بیوی کو دیکھ کے مزے لیتا دیوش بھولے اللہ کے نبی دیوش ہے میری امت کا بھولے اللہ کے نبی کون ہے دیوش بھولے صحابہ وہ جو اپنے بیویوں کو غیر محرموں کے سامنے بغیر ہجاب کے نکالتا بھولے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا بول رہے ہیں اللذی خلقا فسواکا فعدلکا میں نے تمہیں پیدا کیا پرفیکٹ سٹرکچر کے ساتھ پرفیکٹ انجینئرنگ کے ساتھ عدل عدل کے ساتھ پھر تم کو جو تیس جیسی چمتی تھی اس سب سے دے کے پیدا کرا پھر جیسی چاہا شکل و صورت میں تم کو تیار کیا یعنی اس سے مراد تفسیر میں بتایا گیا کبھی بچہ ماں کی شکل کا دکھتا کبھی بچہ باپ کی شکل کا دکھتا جیسے چاہا شکل میں بتایا کبھی ماموں کی شکل کا دکھتا کبھی چاچا کی شکل کا دکھتا کبھی دادا تایا کی شکل کا دکھتا جیسے چاہا شکل دیا اور اس کا دوسرا مانا کیا دیا گیا جیسے چاہا شکل دیا گیا تو انسان ہے تو انسان کی شکل دیا کتے کے منڈ کے ساتھ پیدا کرا سنچو کر کتے کا منڈہ دے کے پیدا کرتے اللہ کے لئے بڑی بات ہے سوور کا منڈہ دے کے سر دے کے پیدا کرتے تو جیسا اچھا دیکھتا تیرے حساب سے تیرے کو پیدا کرا ایسی تو بہت اچھا دیکھتا اور دنیا کچھ بھی بہلے میں پیدا کرا تیرے پر ایب لگا نا میرے creation میرے کارکردگی کے اوپر ایب لگانے کے برابر ہے تو اس میں اچھا دیکھتا ہے ایسی پیدا کرا اس لیے کئی لوگاں ڈپریشن میں جا کے مرتے نا اچھے دیکھنے کا ستے کسیمیٹکس پر کتنا زالتے بچیا کیا کیا نہیں کرا لیتے کیوں ایسا سے کم تری ایسے ہمارے سے اچھی ہے نہیں تیرے حساب سے تو سب سے اچھی ہے تیرے لیے یہی بیس تھا اب تو زبردس سے کوئی کوئی در ہو در مار اب جا تو کوئی کوئی جا رہا زبردس سے کوئی در ہو در میرے کو اس کے پلاسٹک سر سے یہاں کر آئے دوسروں کے جیسے دیکھنے کو اس کے بعد کیا ہوا گھر کے رہے ہیں نا گھٹ کے رہے ہیں نہ پہلے خود جیسے تھے ویسے تھے نہ اس کے جیسے بنے جس کے جیسے بننا چاہ رہے تھے بیچ ادھر کے ایک نئی ایک نئی چیز پیدا ہوگی نہیں موری بھیری ماں خوشبو آنا ہے تو کیا کرنا پڑتا موری کو بند کر کے اتر ڈالے تو خوشبو آتی موری بند کرنا پڑتا موری نہیں بند کرے بازو سے اتر بھائے تو تیسری بھو آتی ہوں اکثریت ہماری کیا کرتی ہے ایسے کاما کرتی ہے موری بھی چلتے رہتی بازو سے اتر بھی چلتے تو ہوتا کہ اب موری تو نہیں بند ہوئی تیسری بھو نکل گئی وہاں پہ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہی بتا رہے ہیں اب بہنوں کے لئے تو خاص طرح پر بڑھو کبھی ڈپریشن میں کسی کے جملوں پر مجھایا یہ آیت یاد رکھئے فَخَلَقَا فَسَوَا مَائِ پیدا کرا تم کو بہترین اسٹرکچر سے فَعَدَلَقَا اور پورے انصاف سے پیدا کرا تمہارے لئے وہی سب سے بیس تھا پھر کیا بڑھ رہے ہیں جیسی سورت چاہا تاک کیا سورہ آل امران سورہ نمبر تین کی آیت میں اللہ رب العالمین جو ہے اس میں بھی فرما رہے ہیں اس میں سوال کر رہے ہیں اور کون ہے جو تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں میں شکلیں دیتا ہے شکل تو وہی بنی نا پیدا ہونے کے پہلے یہ سورت لے کے پیدا ہوا ہمیں ایک وہ آیت کی تفسیر میں بھی بتایا گیا کہ اللہ چاہتے تو بندر اور سور کی سورت دے کے پیدا کر سکتے تھے جسم کے اوپر اچھی سورت دیئے اچھی شکل دیئے اور اچھا اللہ کا یہ بہت پیارا نظام ہے کبھی آپ غور کرو ایک miss یونیورس بنتی جا کے ہر ایک انہیں پسند آتی انہیں وہ جو سیکنڈ رنڈر آپ تھرڈ رنڈر آپ پرید دینا انہیں کسی کو زیادہ پسند آتی اگر ایک ہی سب کو پسند آگے تو خطلوں کارتگری ہو جاتی پھر سوالے میں سیریز بڑھ رہا ہوں گرچہ کہ میں اگزیمپل تھوڑا آپ لوگوں کو انوالف کرنے دے رہا ہوں لیکن ایک سیریز چیز بتا رہا ہوں جو شکل میں آپ کو بنائے میری بات لکھ لو آپ آپ کی اس شکل سے محبت کرنے والی اور آپ کا ایک جوڑے میں بنا کے رکھے ہوئے اللہ تعالی جس شکل میں آپ کو بنائے آپ کی اس شکل و صورت میں آپ سے محبت کرنے والے کو بنا کے رکھے ہوئے اللہ تعالی کسی کو اگر آپ بدصورت لگتے کا مطلب ساری دنیا کو آپ بدصورت نہیں لگتے ہو سکتا ایک چار کو ایسے لگیں لیکن ایک پانچ وہاں ہے جو آپ کی وہ صورت کو پسند کرے گا یہ اللہ کا نظام ہے زمین کے اوپر ہر چیز کو ہم جوڑے دار بنائے ملے تو یہ ذکر کر رہے ہیں کر کے پھر آپ پلٹیے وہ آیت کی طرف یا ایوہ الانسانو اے انسان ما غرق بی ربی کل کریم کس چیز نے پھر تجھے تیرے رب کے بارے میں خفلت میں ڈال دیا اس کی نعمتوں سے اللہ حکبر کل لا ہرگز نہیں کل لا عربی میں لا تو نہیں ہوتا لا الہا لا کل لا ہرگز نہیں تو کل لا کا مفسرین تفسیر کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ کل لا بولتے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں سے زیادہ پکا یہ چھے بولے سب بلا شک جیسا بولتے ہیں میں ہنڈریک پرسنٹ بولتے ہیں نا تو یعنی کہ اس کو پوزیٹیو سائیڈ لا کے یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں اب آگے جو بول رہو نا یہ ہی چھے دیکھو ہونے والا بول کے ہیں کہ اللہ بل تکذبون ابی الدین ہرگز نہیں مگر تم لوگ تو حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتے ہو کہ اللہ ہرگز نہیں کا مطلب یقیناً تم جھٹلاتے بولے سا ہوگا تم لوگ جھٹلاتے ہو کیوں جھٹلاتے ہو نہیں بولے تم سے تمہارا حساب کتاب لیا جائیں گا کیا بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیامت میں جس بندے کے لیے یا جس بندی کے لیے اللہ چاہیں گے فرشتوں کو حکم دیں گے اس کا عامل نامہ اس کے سامنے کھول دو بولیں گے تو فرشتے لاکر تین ریجسٹر کھولیں گے بولے کتنے کھولنا اصولاً دو چاہیے ایک نیکی کا لیکن ایک تیسرا ریجسٹر کھولا جائیں گا نیکی کا ریجسٹر رائٹ پہ رکھ دیا جائیں گا برائی کا ریجسٹر لیفٹ پہ سیزی طرف نیکی کا بائی طرف برائی کا بیچ میں ایک ریجسٹر کھولا جائیں گا اس میں کیا رہیں گا الکریم جتنے کرم کرا تھا آپ کے اوپر وہ پورے لکھے بریں گے اس کے پر جو رب آپ کو دنیا میں جو جو چیزوں سے نوازے جو جو چیزیں آپ اللہ کے کائنات میں استعمال کیے اس کی پوری فہرس ترینگی والا سانس کتنے بار اندر لیے تھے تو کتنی آکسیجن لے لیے سمجھیں پانی کتنا پیے ہوا کتنی لیے زمین کے کتنے حصے پہ چلے پھرے ایک ایک چیز رسک کھائے کتنے دانے کھائے کس کس جگہ سے اگھ کے آئے سو دانے کھائے پورا حساب لکھا رہے گا ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ بندے کو بولیں گے کہتے ہیں فرشتاؤں کو بولیں گے سیدھا اور بایاں جو ریجسٹر ہے اس کو بند کر دو بولیں گے بند کر دیں گے بھیڑ دیں گے فولڈ کر دیں گے بیچ کا ریجسٹر کھلا رہے گا سب سے چھوٹی جو نعمت ہے سب سے چھوٹی نعمت وہ سب سے اوپر لکھی بھی رہیں گی وہ ریجسٹر کے اوپا پھر ذرا اس سے بڑی ذرا بڑی اب وہ پوری فیرس رہیں گے وہ بندے کو اللہ بولیں گے کہتے ہیں دیکھ ایک کام کر جتنی نعمتیں زمین پہ میں تر گدھیا کبھی اس کا ترسے معاہدہ نہیں مانگا تھا بولیں گے آپ electricity use کر رہے ہیں ہم لوگا یا آپ لوگا اپنے گھر میں use کر رہے ہیں مہینہ ہوتے کیا ہوتا بل آتا بلیں بھرے تو کیا ہوتا سی 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 بات ہے نا سانس لے رہے سو آپ آکسیجن کا بل آیا کبھی پانی پی اے سو آیا سورج کی روشنی لے رہے سو آیا رات کے اندھیرے کے سکون کا آیا نہیں آیا نا اب وہ پوری لیسٹ رہیں گے وہاں پہ سب سے چھوٹی نعمت وہ سب سے اوپر رہیں گے اللہ بندے کو بولیں گے آج میری یہ نعمت کا معایزہ دے اور میری جنت میں چلے جاؤں گے سب سے چھوٹی کا دے دے ایک نعمت سب سے چھوٹی آج اس کا ریمیونیریشن اس کا کاؤسٹ اس کا بل بھر چلے آ جنت میں بندہ بولیں گا ہے اللہ یہاں کیا بھرو مبن یہاں کیا دیوں آپ کو اس کے بدلے میں تو اللہ فرمائیں گے تیرے نیکیاں دے دے اس کے بدلے میں فرشتوں کو حکم ہوں گا کھولو اس کے نیکیوں کا ریجسٹ ہو اتنے نیکیا اتنے نیکیا اتنے نیکیا رہیں گے بیان کے باہر فرشتوں کا حکمہ برائیوں کا ریزیسٹر کھولو برائیاں انگلی پر گنیاں سے رہیں گے گنتی کے برائیاں رہیں گے نیکیاں بھرے پر رہیں گے اور اللہ تعالی کیا بول رہے ہیں وہ جو چھوٹی نعمت تھی میری استعمال کیا اس کا آج بدلہ دے کے چلے جائے بدلے میں کیا دوں تیری نیکیاں دے بولیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو نیک بندہ ہے اللہ کا جس کیا بمشکل جس طرح آٹے میں نمک ہوتی ویسے برائیاں تھے اس کی زندگی میں باقی سب نے کیا ہی نہیں کیا تھے بندہ اپنی تمام نے کیا اللہ کو دے دے گا اللہ کی خسم ہے سب سے چھوٹی نعمت کا قدع نہیں ہوگا پھر بھی سب سے چھوٹی نعمت کا حساب بھی پورا نہیں ہوگا اس کے بوجود یا ایوہل انسان ما غرقہ بھی ربی کل کریم کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں غفلت میں ڈال دیا اس رب کے بارے میں جو اگر تجھ سے حساب لینے پر اتر جائے تو تو برباد ہو گیا اور وہ حساب کا دن یقینی ہے میرے پھائی بہت یقینی ہے جتنا کہ آپ کا تھکنے کے بعد کچھ بھی ایک وقت آتا جا سونا ہی سونا ہے آپ کو کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے آپ کے حساب اسی طرح وہ حق ہے آپ کا سانس اندر لینا جتنا یقینی ہے اس سے زیادہ یقین کر لو کہ حساب لیا جانے والا ہے اللہ یہ کہ اللہ کسی پہ رحم کھا کہ اسے معاف فرما دے وہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا دس کروڑ میں سو کروڑ میں ایک آدھ رہتا وہ اللہ وہ میں ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور اگر میں سنجھ رہا ہوں کہ میں ہوں تو پکا میں نہیں ہوں تو کیونکہ تقبر ہے اگر میرے دماغ میں یہ آ رہا کہ میں ہوں وہ تو پکا شیطان کا وسوسہ ہے میرے اندر اور میں نہیں ہو سکتا میں کیسا ڈیسائٹ کر رہا میں ہوں میں کیسا ڈیسائٹ کری میں ہوں وہ اور ڈر کیوں نہیں ہو رہا حساب کام کو وہ دن جب کھڑا کر دیا جائیں گا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گا یہی ہے کیا ہے وہ کیا ہے جو کفلت میں پڑ گیا جھٹلاتا ہے جھٹلاتا ہے حساب کتاب کے دن کو عربی زبان میں تقذیب میں اس کے پہلے بھی بتایا جھٹلانے کا جو تصور ہے قرآن کی روشنی میں وہ بنیادی طور پر تین خسم کا تصور ہے ایک سرے سے مانا ہی نہیں مانا ہی نہیں اس کو ابو جہل ہے جھٹلائے آیا ایسا ہی نہیں بلا دوسرا دوسرا جھٹلانا مانا مگر کیا ہے کہ تھوڑا ڈاؤٹ ہے بلا ہو بھی سکتا نئے بھائی ازا ہے بھی تو دیکھ لیں گے یہ بھی جھٹلانا ہو گیا پھرا تیسرا مان لیا یقین ہے یہ لیکن پھر بھی بدعملی کر رہا یہ بھی جھٹلانا ہے کیونکہ قرآن کی آیت آئی ہی اور نبی کا خول آیا تو مسلمان کو حکم ہے صرف سمیں انا و آتا آنا سورے بخرا آیت نمبر دو سو پچیسی کیا ہے حکم ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی دو اور ڈائی ڈونٹ آسک وائی کرو یا مرو مگر نہیں پوچھو کیوں ایسا کیوں کرنا ہے ایسا کہی کو ہے اسلام میں تیرا کام نہیں ہو سورے انبیاء آیت نمبر باویس سے پچیس تک جب آپ پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے مخلوق کو سوال کرے کوئی یہ مخلوق کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کوئی معاملے پر سوال کری یا ایسا کیوں یہ تیری عوقات نہیں ہے ہمارے امہ باوہ بولتے نا جو بول رہے ہیں سن زیادہ سوالہ نہ کر بولتے نہیں بولتے جب ہمارے امہ باوہ جس کی کوئی عوقات اور حیثیت نہیں آخرت میں انہوں اتنا بڑا جملہ بول رہے ہیں تو وہ رب کریم ہیں وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جھٹلاتے تھے تم لوگ حساب کتاب کو کل اللہ یہ بدین مالی کی یومد کس کو جھٹلاتے تھے تم لوگ حساب کتاب کے اور اس دن کا مالک کون ہے خالی اللہ بولا تو جان نہیں آ رہی ہے اس میں اللہ اکیلا ہے صرف اللہ کی چلنے والی ہے وہاں پہ اس دن کا جو حساب کتاب کا دن ہے وہاں کوئی بیچ میں نہیں آ سکیں گا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ حالانکہ بے شک تم پر مخرر ہے نگرانی کرنے والے بہت معزز لکھنے والے عامال کے اللہ اکبر تم کیا سمجھ رہے ہیں تم ایسی چھوڑ دیئے گئے تم تمہاری روڈ کے اوپر نکلے تو آدھا جرم تم اس لئے نہیں کر رہے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں بول رہے ہیں کر رہے نہیں کر رہے ٹرائفک کے سکنا ہے جانتے رہے ہیں کیمرہ ہے بول رہے ہیں باہر کے کنٹریز میں تو بہت ایکسٹریم ہے یہ میں یوروپ امریکہ وغیرہ اللہ اتوالہ جہاں پہ بھی موقع دیا دعوت کی برکت سے پھرنے کرنے کا یا دوبائی وغیرہ جہاں پہ بھی سعودی وغیرہ اور تو پولیس والا دیکھتا ہی نہیں ایک لوئے کا پول لگاوا ہے خلی کئی پولیس والا نہیں ہے کسی کی جرت ہے سگنل توڑنے کی صرف کیوں نے توڑنا کیمرہ ہے بہی بول رہا مہینہ ہوتے چاہ جاتا تھا گھر کے اوپر پرچی آتی در رہا ہوتا سوچو میرے بھائی وہ حساب اس دن کا کیسا ہوں گا میں تو لگا کے رکھا ہوں کرامن کاتبین مگر رحم کیسا کرے مالوں میں ایک حدیث میں کیا آیا اللہ اکبر دیکھئے مقصرت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے کیسی حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ایک ایسی امت ہے جب دل میں ارادہ کری نیکی کرنے کا تو میں کرامن جو سیدھی جانب ہے حکم دیا ارادہ کرا میرا بندہ نیکی کا نیکی کر دیا بلکہ لکھ دو اس کے عام اللہ میں اللہ اکبر میں سوچا کہ انشاءاللہ میں میری والدہ کو حج پہ لے کے جاؤں گا سوچا ماں کو حج پہ لے کے گیا بلکہ لکھ دو بلے کیسا رب کریم ہے یاہیوال انسان ماں کر رکا بھی رب کل کریم میں تو ایسا عجر دے رہاں ترکو بندے تو سنجھا خیرات کرنا کر دیا بلکہ لکھ دو اور جب کیا وہ میرے اوپر چھوڑے جتنا عجر دینا ہے میں دوں گا اس کو سمجھ رہے ہیں ارادہ کرتے ہی لکھ دیا جارہا اور برائی کا ارادہ کرا تو حکمہ جب تک برائی نہیں کرا نہیں لگنا کب تک نہیں لگنا کر نہیں دیا نہیں لگنا نیکی کا ارادہ کرتے نیکی کر دیا بلکہ لگ دینا برائی کا ارادہ کرا مگر برائی کرا نہیں ابھی کرے تک نہیں لگنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں پیشن کو ہی دی گئی ایسی امت آنے والی ہے آپ کے بعد ایک نبی کی بلکہ ہے موسیٰ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے یا اللہ میرے کو وہ امت میں پیدا کر دیجئے یا ایہو الانسان یا ایہو المسلمان ما خرقہ بھی ربکل کریم کیا چیز تیر کو تیرے ربکل کریم سے پھر حفلت میں دال دی کیسی امت میں پیدا ہوا تو موسیٰ رسول اللہ دعا کر دیئے یہ امت میں پیدا کر دے اللہ میرے بلکہ تیر کو تو بخیر مانگے پیدا کر دیا نا پھر اب دیکو کیا ہے اللہ کے نمزم فرمارے بندہ نیکی کا ارادہ کرا یہ میری امت کو فضیلت ملی جو پچھلی کسی امت کو نہیں ملی والے ارادہ کری میری امت نیکی کرنے کا رب حکم دیا فرشتے کو لکھ دے نیکی کر دیا بندہ گناہ کرا کیا کرا گناہ کرا حکم وہاں فرشتے کو چھے گھنٹے تک کچھ مت لکھ ہو سکتا توبہ کریں گا چھے گھنٹے تک رکا دی اللہ تعالی گناہ کر دیا یا نیکی کرا ارادہ کرا نیکی کر دیا بلکھے لکھ دے گناہ کر دیا کر دیا رک جا چھے گھنٹے تک ہو سکتا میرے سے توبہ کر لے مرا بننا یا ایوہ الانسان ما غر راکہ بھی ربی کل کریم کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں خفلت میں ڈال دیا آپ ایسا رب جو اتنا ہی نام کر رہا تیرے پہ تو اس سے خفلت میں پڑ گیا زندگی میں اپنی اس سے مو پھیر دیا تو کفار کے اپنے دور کے ان کی اثر میں آ گیا انہوں زندگی جس کو کامیاب بھولے تو اس کے پیچھے بھا گیا وہ زندگی کے تو تیرے نبی کی محبت ختم کر لیا دل سے تو نبی کی سیرت کو کئی اور کتابوں میں ڈال کے رکھ دیا بس خوران تابدانوں کے لئے کر دیا خوران تیری روز کی ضرورت کا اب یہ کلام تیری روز کی ضرورت کے لئے نہیں رہا باپ یہ تیرے پاس یا ایوہ الانسان ما خرقہ بی ربکل کریم یہ ہے کل لا بل تقذبونا بالدین ہرگز نہیں یہ تو حساب کتاب کو جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ اب دیکھیں یہ کِرَامًا كَاتِبِينَ کا سورہ خاف آپ جب پڑھتے سورہ خاف یاد نہیں گا نا سورہ خاف اب نمبر یاد نہیں ہے تو نمبر بھی ہاف سنچری ہے ففٹی سورہ کا نمبر ہے ففٹی اس کی آیت نمبر سولہ بہت مشہور ہے آیت نمبر سولہ کیا ہے وہ آیت نمبر وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ کیا آیت ہے رہی ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ اور ہم کو معلوم ہے کیا معلوم ہے مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اس کے دل میں جو وسوسیں چلتے رہتے وہ بھی ہم کو پوری طریقے سے معلوم ہے اعمال تو چھوڑ دو بلے وہ اعمال کے واسطے تو بازو بٹھا گے رکھو اور لکھ لینے کو دل میں جو وسوسیں آ رہے وہ بھی مجھے معلوم ہے اس کے بعد ہے وہ مشہور وَنَعْنُوْ اَخْرَبُوا اَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ہم اس کی شہرق سے بھی زیادہ خریب ہے اس سے مراد کیا ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بلے ہم خریب ہیں سے مراد اللہ کی ذات خریب نہیں ہے اللہ کے دو فرشتے جس کا ذکر آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں آیا اس کے بعد وہاں پہ بھی سترہ اور اٹھارہ میں بلے دو ہیں جو ان کی حفاظت پہ سیدھے اور بائے لگے ہوئے ہیں رات میں سو رہے ہیں پنکھا سر کے اوپر ہے گرا پنکھا اری دیکھے تو بازو گرا ایسا کیسا ہو گیا انہیں ایسا گر رہا نا گریویٹی سیدھا گئی تھی برابر ایسا تیڑا گئی کو چلے گیا انہیں وہ جو سیدھی جانب فرشتہ لگاوا تھا اس کو معلوم ہے کہ اس کی حیات ابھی بچیوی ہے اس کے مخدر میں کوئی زخم نہیں لکھاوا ہے ڈھکل دیا انہیں پازو پنکھے کو گاڑی تیز دولہ کے دارے سامنے سے بھی تیز آ رہی اب ذرے میں آرے بھائی میں ذرے میں بچا تھا بالے بال بچا تو نے بچا فرشتہ کو حکم تھا ہٹا اس کو بازو دھرا میں مزاق نہیں کر رہا ہوں یہ ایمان اور اخیدہ ہے ہمارا وہ دو فرشتے لگا دیا کہ اس کے مخدر میں اگر تکلیف نہیں لکھی بھی ہے بس ویڈیوز نہیں دیکھتے آپ یوکرین کا ویڈیو نہیں آیا تھا شروع میں پوری ٹینک کار کے اوپر چل گئی کرش کر دی ٹینک اس کی کار کو ٹینک پچھے نکل گئی انہیں کار میں سے نکلا دو فرشتے حفاظت کو لگا دیا یعنی اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں بندے تیرے کو پیدا کر کے نہیں چھوڑا ایک ایک لمحے کا تیرا حساب رکھاوا ہوں میرے پاس ایک ایک لمحے کا حساب ہے تیرا میرے پاس وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَعْلُوم ہے يَعْلَمُونَ علم ہے مجھے مَا تَفْعَلُونَ جو فیل تم کرتے ہو عربی میں فَائِنْ لَام فیل بولے تو کام جو بھی کام تم کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے نہ صرف وہ معلوم ہے آیت نمبر سولہ میں کیا بولے سور خاف کی وسوسے جو آ رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے اسی لئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھتیس میں بولے ان کی آنکھوں سے ان کے کانوں سے اور ان کے دل سے سوال کیا جائے گا اللہ اکبر اللہ حفاظت کرے ہماری اس سے کیوں حفاظت کرے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ جس سے سوال شروع کیا سمجھو برباد کر دیا گیا اس کا برباد ہونا تاہیے خیامت میں اس کو کوئی نہیں بتا سکتا پھر اللہ فرماتے ہیں بے شک نیک لوگ ضرور ہوں گے نعمتوں کی بہشت میں اور بے شک بدکار لوگ ضرور ہوں گے جہنم میں داخل ہوں گے وہ اس میں جزا اور سزا کے دن جو نیک رہیں گا جنت میں جو برا رہیں گا آیت کا بفہوم کتنا آسان دکھ رہا ہے سمجھانے میں جنت میں دوزخ میں نہیں پوری بات اصل کیا ہی پیاری ہے معلوم ہے آپ کو یہ تیرا ایمان ہے تو تو حساب کتاب کے دن کو نہیں جھوٹلایا یہ ایمان نے رکھ کے بولا میں کچھ بھی کروں گا مگر میرے کو بچا لیں گا اب تو جھوٹلایا ہو دن کو کیونکہ میں تو واضح کر دیا میں تو بول رہا ہساب کتاب لوں گا میں تو بول رہا ہوں نیک لوگوں کے لئے جنت ہے پوری قرآن میں کہاں بولے اللہ تعالیٰ یہ جنت ہے تو کیسا پہلان لیا ترہ دیما قرآن کو جھوٹلا دیا پوری قرآن میں میں بولتے جا رہا ہوں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گا تو اپنے تیرے کام آنے والوں کے لئے تیرے کو کام کرنے والوں کو تو پیدا بھی کر لیا زمین جو پر پھر تیرے میں اور وہ بد بنانے والوں میں فرق کیا ہے بد بنانے والا بھی تو خود کی مرضی کا ایک خدا بنایا نا انہیں اپنی مرضی کا ایک خدا بنا کر بولا یہ وہ خدا ہے جو سرج ہے یہ وہ خدا ہے جو بارش دیتا یہ وہ خدا ہے جو ہوا دیتا تو تو کیا کرا تو نبی کے امت کے نیک لوگوں میں سے طے کر دیا کہ انہوں میرے کو یہ کر دیں گے انہوں میرے کو یہ کر دیں گے جبکہ میری پوری قرآن ہدایت دی رہی کہ یہ یا یہ ہوں گا بل اللہ تکذ کل اللہ بل تکذبون ابت دین یہ ہے اصل جو انکار کر رہے ہیں یہ ایک طریقہ ہے جھٹلانے کا قیمت کے دن کو تو یہ جو آیت ہے داخل ہوں گے نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے گنے گار جہنم میں خالی چھوٹا جملہ نہیں وہ آیت ایسی نہیں آرہی کانٹیکسٹ میں آرہی وہ اگر تم یہ جو بول رہا مہین نیک ادھر بد ادھر یہی ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں مانے تو تم جھٹلا دی ہے حساب کتاب کے دن کو تو تم جو جنت میں جائیں گے نیک ہے کیا دیکھ لو نہیں ہے تو خران بول رہا بات ہی در جائیں گا تم یہ نہیں مان رہے مطلب تم جھٹلا رہے ہیں حساب کتاب کے دن کو داخل ہوں گے وہ اس میں جزا اور سزا کے دن اور نہیں ہو سکیں گے وہ اس سے غائب تو انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر چودہ پر رکیں گے آج انشاءاللہ و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین